لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بیریسٹر علی زفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سننی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ صحیح نہیں تھا وہ غلط فیصلہ تھا اور اس میں یہ تضاد پیدا ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے راہ نماؤں میں آپس میں یہ آپسی تضاد جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے جس میں شیرف ذل مروت صاحب بھی ہیں اور دیگر بھی اس میں سینئر قیادت جو ہے وہ موجود ہے اور اسی کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کو جو خط لکھا اس میں کرز روکنے کا نہیں لکھا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جو این ایف سی میں صوبائی کم حصہ ہوا ہے وہ نہیں ہو سکتا یہ وزیراللہ سیند مراد علی شاہ کی جانب سے کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو این ایف سی ہے اس میں صوبائی حصہ جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتا اور این ایف سی اٹھارویں ترمیم سے قبل یہ جو ہے وہ بنی تھی اور اس میں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کاؤنسل کا جو مقصود نشستوں کے حوالے سے معاملہ تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور دوسری جانب سینٹ کے جو الیکشن ہے اس کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا جو وقت ہے اس میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے اور اس میں بہت سارے ایسے کینڈیٹ سامنے آ رہے ہیں جو دوبارہ سے پارلیمنٹ میں نظر آئیں گے اور انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانا بھی شروع کر دیئے ہیں تو یہ تمام تر تفصیلات ہیں اس پہ ہمارے ساتھ ایکسپرٹ پینل ہمارا موجود ہے جس پہ رزا سید صاحب ہیں وارث رزا صاحب ہیں سفینہ خان صاحب ہیں رزا صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا یہ محمد وارنگ زیب صاحب کا بیان ایک سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ اداروں کی نجکاری ہوگی سب سے پہلے پی آئیے کی نجکاری ہوگی اور حکومت کا کام بزنس چلانا نہیں ہوتا پولیسی بنانا ہوتا ہے اور نجی شعبہ آگے آئے اور آ کر اداروں کو چلائے تو سر کیا سمجھتے ہیں اس پہ کیا نکتہ نظر ہوگا اس میں کس طرح سے پیشرف جو ہے وہ سامنے آئے گی حمدہ آپ کی آواز بریک ہو گئی میں سوال نہیں سن سکا اگر آپ دور آسکیں مختصر جی جی رزا صاحب محمد وارنگ زیب صاحب نے جس طرح سے گفتگو کی کہ اداروں کی جو نجکاری ہوگی سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ پی آئیے کی نجکاری ہوگی اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ جو حکومت ہے اس کا کام بزنس چلانا نہیں ہوتا اس کا کام پولیسی بنانا ہوتا ہے اور اس میں نجی شعبے کو انہوں نے مدعو کرتے ہوئے کہا کہ وہ آگے آئیں اور آگے اداروں کو چلائیں تو کیا سمجھتے ہیں اس میں کس طرح سے پیشرفت آپ دیکھ رہے ہیں جی دیکھیں محمد وارنگ زیب صاحب جو ہیں وہ میرل اقوامی شوریتی آفتہ بینکر ہیں اور پاکستان کے جو ٹاپ کے بینکوں کے سربراہ آنے ہیں اس میں ان کا شمار رہا ہے اچھا بینکوں کی سربراہی کرنے والے جو افراد ہیں اگر ان کے آپ پورٹفولیو کو دیکھیں تو وہ عام طور سے سیلز کے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ عام طور سے فائنائنس کے لوگ بھی ہوتے ہیں ایکانومس نہیں ہوتے بینک کی سربراہ یا بینک کی ایگزیکیٹیف پوزیشن پر عام طور سے ایکانومس لوگ نہیں ہوتے تو اب ان کو ایکانومس نہ ہونے کے باوجود اگر وزیارت خزانہ اور ایکنومک افیر ڈیویجن کا پورٹفولیو دیا گیا ہے تو اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک بہت ہی ایفیکٹیف قسم کے امپلیمنٹر ہیں امپلیمنٹیشن کے ماہر ہیں اس کا مطلب کیا ہے امپلیمنٹیشن کے ماہر وہ ہوتا ہے کہ جو ایک پولیسی کے اوپر عمل درامت کرواتا ہے بہت ہی چابق دستی کے ساتھ اور بہت مستعیدی کے ساتھ اور بہت ہی بلا ریائت عمل درامت کرانے کا جو تجربہ ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ان کے پاس جو امپلیمنٹیشن کی ایکسپیرینس ہے یا ان کی core strength ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی پولیسی ان کو دی جائے گی مجھے نہیں پتا کہ وہ پارلیمان بنا کے دے گی کابینہ بنا کے دے گی وزیراعظم حس سے بن کے آئے گی یا بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی input ہوگی لیکن ان کا کام بظاہر مجھے نظر آتا ہے کہ یہ بہت تیزی سے اور بہت effective انداز سے implement کروائیں گے ان تمام policies کو اور implementation میں جو political لوگ ہوتے ہیں جو سیاسی جماعتوں کے non faces ہوتے ہیں ان کو عام طور سے implementation میں ناکامی یا رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے اس وقت کے جب مشکل قسم کے فیصلوں کی implementation درکار ہو دار صاحب ایک political face ہیں اور پی ایم ایل این کی کیونکہ مرکزی قیادت کا حصہ سمدھے جاتے ہیں family کا حصہ سمدھے جاتے ہیں تو اس لیے ڈار صاحب کے ذریعے سے کسی بھی سخت فیصلے کی implementation جو ہے وہ برائے راست نواز شریف صاحب کے خاندان اور ان کی شیاست کے اوپر ایک negative marking کے طور پر حسن دال